اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وبرکاتہ ہو ناظرین اکرام میں ہوں فیصل سیدہ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں امید کتا ہوں جہاں بھی ہوں گے رب تعالیٰ کی پناہ میں آپ فیت سے ہوں گے ناظرین آپ سب کو جمعہ مبارک آج کی جو اپ ڈیٹس ہیں اس میں بہت بڑی پیش رکھ جناح ہاؤس پہ حملہ اور جلاو گراؤ میں ملوث عمران خان کے خلاف بڑے مقدمے میں کوٹ کی طرف سے بڑا فیصلہ دوسری طرف اسلام آباد ہائی کوٹ میں جو ریلیس کرنے کے بعد پھر قید کیا جاتا ہے اس میں بھی آج کی بڑی سمات ناظرین پہلے بات کرتے ہیں جی آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت بے شمار جو ہے لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے عدالت جو ہے انہیں ریلیس کرتی ہے احکامات دیتی ہے وہ باہر نکلتے ہیں پھر گرفتار کر لیا جاتا ہے ایسا ہی کچھ کیس جو ہے شیری مزاری اور ملائکہ بخاری جو ہے ان کا کیس ہے جنہیں بار بار گرفتار کیا جاتا ہے عدالتی احکامات کے باوجود انہیں پھر عدالت کے باہر سے اٹھا لیا جاتا ہے اسلامباد ہائی کورٹ میں جسٹس گل حسن صاحب جو ہے ان کی عدالت جو ہے آج خاصی برخم نظر آ رہی ہے کیونکہ اب جو ہے گرفتار کرنے والے جو ہیں جو احکامات کی حکم عدولی کرتے ہیں احکامات کے باوجود اٹھا لیتے ہیں جن کو ریلیف ملتا ہے ان کے خلاف توہین عدالت کی جو ہے کروائی کا جو ہے وہ آگاز کیا جا رہا ہے اور سخت ترین حکم جو ہے وہ بھی آ رہا ہے کہ اس وقت اس دفعہ اگر آپ گرفتار کریں گے تو پھر آپ اس کا خمیازہ بھی بھوک دیں گے یہ اس وقت عدالتوں میں جو ہے ظہر عدالتیں جو ہے اس بات سے خاصی برہم ہیں کہ انہیں اگنور کیا جاتا ہے ان کے احکامات کو جو ہے وہ بلائے تاک رکھتے ہوئے جو پولیس ہے اور باقی ادارے جو ہیں وہ اس کے باوجود لوگوں کو گرفتار کر لیتے ہیں جس کے وجہ سے لوگوں میں خاصی جو ہے اس وقت تشویش پائی جاتی ہے لوگوں میں ظاہر ہے ایک عدم تحفظ جو ہے پیدا ہو چکا ہے تحفظ کے لیے عدالت چاہتے ہیں جو عدالت بھی اس کے احکامات کو ہی نظر انداز کر دیا جائے تو پھر لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو کہاں محفوظ سمجھیں گے اس ملک میں پھر ہر بندہ اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھنا شروع ہو جائے گا تو اس لوگوں کے اعتماد کو بحال رکھنے کے لیے عدالتیں اس وقت جو ہیں وہ اپنا رول پلے کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں ملک میں الات کو شدہ ہے مجموعی طور پر اگر دیکھیں تو اس وقت جو ہے ایک عجیب سی سناٹا ہے ملک میں کہتے ہیں کہ جو سناٹا ہوتا ہے جو خموشی ہوتی ہے وہ بڑے طوفانوں کا پیش خیمہ ہوتی ہے لہٰذا اگر زندگانی جو ہے اس میں شور ہوگا برپا رہے اور اس میں یہ جو رونکیں ہیں زندگی کی ان کی ازادی رہے تو پھر شاید یہ جو سناٹے ہیں یہ نہیں چاہتے نہ ہی ان کی نتیجے میں کوئی طوفانوں کا خدشہ ہوتا ہے ضرورت اس عمر کی ہے کہ حکومت وقت جو ہے وہ لوگوں کے اعتماد کو بحال کرے لوگوں کے عدم تحفظ کا جو اس وقت خدشات ہیں ان کو دور کرتے ہوئے لوگوں کو سنیں لوگ کیا کہتے ہیں ان کی زبانوں پر تالے لگانے کی بجائے ان کو سنیں تو شاید اسی میں ہی اپنے کوئی حل نظر آئے شاید حکومت میں حکومت کی اسی میں کوئی بہتری نظر آئے شاید حکومت کا اعتماد لوگوں میں بحال ہو جائے جس کا ارٹیمیٹلی جو فائدہ ہے وہ حکومت کو ہی ہوگا تو ایسے اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے کہ لوگوں کو اپنے ساتھ ملائیں نہ کہ لوگوں کو مزید اپنے مخالف کر لیں دوسری طرف ناظرین آتے ہیں بہت ہی اہم بہت ہی بڑا کیس جو ناخوشگوار اور انتخائی بدترین جو باقیہ رونما ہوا کور کمانڈر ہاؤس پر جو حملہ ہوا اس کیس میں بھی چونکہ عدالت جو ہے اس میں عمران خان کو نامزد کرنے کے حوالے سے جو خدشات ہیں اور جلاو گراو میں جو مقدمات ہیں انصداد دہشتگردی کی عدالت میں آج عمران خان خود پیش ہوئے آئین اور قانون کی بادادستی پر یقین رکھنے والے شخص جو ہے وہ ہر مقدمے میں پیش ہوتا ہے شامل تفتیش ہوتا ہے اور اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ کہیں عدالتی حکم عدولی نہ ہو کہیں میرا تاثر لوگوں میں یہ نہ جائے کہ میں لا بریکر ہوں بلکہ وہ لا امپلیمنٹیشن جو ہے اسی کے راہ پر چلتے ہوئے وہ عدالتوں میں پیش ہو جاتے ہیں اور پبلک میں اپنے ایک امج دینا چاہتے ہیں کہ میں آئین اور قانون کی حکمرانی پر یقین رکھتا ہوں اور یہی وہ عداروں پر بھی ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ آئین شکن نہیں ہے وہ قانون شکن نہیں ہے عدالت میں آج وہ پیش ہوئے انصداد دہشتگردی عدالت لاہور میں جو ہے ان کی پیشی تھی عدالت جو ہے انہوں نے اس دونوں مقدمات جو ہے ان میں ان کی عبوری زمانت جو ہے وہ منظور کر لی دو جون تک پولیس کو محکمات کو جو ہے ان کی کسی طرح کی ان دونوں کیسز میں گرفتاری سے منع کر دیا ہے اب دو جون تک ان کو رلیف مل گیا ہے دوسری طرف زمان پارک میں آج جو ہے وہ تلاشی ہوگی کمیشنر صاحب جو ہیں وہ عمران حان صاحب سے ملاقات کر کے وہاں اندر کے معاملات جو ہیں وہ جو دہشتگردوں کی اطلاع ہے اس پر بزد ہیں حکومت پنجاب کے نہیں یہاں پر موجود ہیں دہشتگرد اور ان دہشتگردوں کو تلاش کرنا ضروری ہے حالانکہ میڈیا دکھا چکا ہے اب بتا نہیں وہ کہاں سے بنامد ہوں گے بہرحال آج عمران حان صاحب جیسا کہ وہ قانون کی کسی طرح سے مضاحمت نہیں کرنا چاہتے وہ اداروں کے ساتھ ٹکراؤ نہیں چاہتے تو شاید وہ اس کی بھی اجازت دے دیں گے مگر میڈیا کی موجودگی میں جو ہے یہ تلاشی ہوگی تاکہ اگر پھر بھی کہیں سے کوئی امد آتا ہے دہشتگرد کہیں زمین سے یا کہیں سے چھت سے وہ گر پڑتا ہے تو اس کی گرفتاری کی معاونت کے لیے عمران خان جو ہیں انہوں نے ویلکم کیا ہے یہ ہے پیشرفت آج کی اور سب سے بڑی جو یہ انصداد دہشتگردی ہے انہوں نے عمران حان صاحب کو یہ بھی حکم دیا ہے کہ آپ ان مقدمات کی پیروی کے لیے شامل تفتیش رہیں گے یہ بھی بڑا حکم ساتھ سادت کیا اور عمران حان صاحب انشاءاللہ مقدمات میں اپنے جو اس وقت ہے ان کو ثبوتوں کے ساتھ یہ ثابت کریں گے کہ وہ ان حالات کے پیچھے ان کا ہاتھ نہیں ہے یہ بہت ضروری ہے کہ اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے اور ان کے پاسلوازمات ہونے چاہیے اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا اپنا بہت سارا خیال رکھیے پاکستان زندابات پاکستان زندابات پاکستان پایندابات